السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو آن ایدر ویلوگ تو آج جو ہے وہ ہم لوگ جا رہے ہیں جی تاو بٹ کشمیر اور یہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ جیپ کروائی ہے یہ جیپ پچاروں ہے تاو بٹ کے لیے جو ہے ہم لوگوں نے کروائی ہے یہ کیل سے جو ہے ہمیں تاو بٹ لے کر جائے گی اور تاو بٹ کا جو راستہ ہے وہ تقریباً تین گھنٹے کا ہے اور یہ ہم لوگوں کو چودہ ہزار پر میں جو ہے وہ یہ جیپ ہوئی ہے جو کہ ایک دن وہاں پر سٹے کرے گی اور کل جو ہے ہم لوگوں کو لے کر واپس یہاں پر آجے گی ہم لوگ نے اپنی گاڑی جو ہے یہاں پر ہی پارک کی ہے ٹھیک ہے اور ہم لوگ نے یہ جیپ لے لیا ہے اب ہم تو جا رہے ہیں بجی تاو بٹ اور انشاءاللہ تاو بٹ جا کر جو ہے وہ آپ کو وہاں کی مکمل جو ہے وہ ویڈیو اسی ویلوگ میں آپ کو ساتھ شیئر کرتا ہوں تاو بٹ جا کر کے تاو بٹ کس طرح کا ہے ہم لوگ جو ہیں وہ پچاروں میں وہ دیزل ڈالوارے ہیں تاو بٹ جانے کے لئے موسیقی ہاں جی بہت ہی خطرناک راستے ہیں تاو بٹ کے یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں وہ ہماری جیپ ہے یہ گاڑی ہیں اور ایک گاڑی جو ہے یہ بڑی والی گاڑی یہ یہاں پر فسٹو کی تھی ابھی ہائیس اس کو جو ہے وہ دکا لگا کر جو ہے ہم لوگوں پر چرایا ہے وہ ہماری جیپ ہے اس کے پیچھے بھی تین چار گاڑیاں فسٹو کی ہیں اور یہ راستہ دیکھو درہ وہ نیچے یہاں سے یہ دیکھیں یہ بہت ہی یہ بہت ہی اٹوینچر ہے اور بہت ہی خطرناک راستے ہیں یہ ایک طرف سے وہ رہے نیلا میں ہیں اوپر سے بہار ہیں یہاں پر اور یہ اس طرح کے راستے ہیں اب وہاں پر وہ ہماری ہائیس فسٹو کی ہے اور ہماری جیپ جو ہے وہ سائد پر ہے ابھی ایک گاڑی جو ہے وہ پیک چاہی گی تو سارے راستے پکڑا کھلیں گے موسیقا 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 موسیقی ہم لوگ تین ساڑھے تین کھنٹے کا ایک مشکل ترین سفر میری زندگی کا مشکل ترین اتنا خطرناک راستے ہیں کہ میں آج تک جتنی بھی ٹریویلنگ کیا اپنی لائف میں اس سے خطرناک سرکے نہیں دیکھی ہیں جو میں نے آج تاؤبت کی دیکھی ہیں اور فائنلی ہم لوگ تاؤبت میں پہنچ چکے ہیں وہ سامنے تاؤبت ہے اور یہ ایک بریج ہے تاؤبت ہمیں لے کے جا رہے ہیں اور نیچے دریائے نیل میں ابھی فیلال ہم لوگ تاؤبت میں جا کر جو ہے وہ روم لینے لگے ہیں یہ بریج ہے لکڑی کا بنا ہو ہے تاؤبت کا اور اس کو ہم لوگ ہل رہا ہے یہ ہل رہا ہے ہل رہا ہے اللہ یہ ہل رہا ہے کوئی 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 بنا کیا یہ یہ واقعی شکریہ ہل رہا ہے بھائی اے اے نہ یار اے اے بڑا خطر نا ہے یہ نکھیں یہ ہل رہا ہے آئے 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 یہ ہل رہا تھا بھائی آہ کی کا نہیں توبہ یہ بھائی جی ہم لوگ جو ہیں تاوپٹ مینٹر ہوگی ہے روم کے لئے اسلام علیکم بھائی جن بہت محنت کر کے آپ کو پاس ہمیں روم چاہیے روم لائٹ نہیں آیا بھائی بیٹ نیوز یہ ہے کہ یہ بھائی جو ہے گیسٹ ہے اس والے وہ بتا رہے ہیں کہ سارا تاوپٹ جو ہے وہ فل ہے ایک کمڑا بھی آپ کو یہاں پر نہیں ملے گا مشکل لینا کوئی کیمپ ہے تو ابھی وہ جو ہیں اندر بیٹھ کر پوچھ رہے ہیں کیا بنتا ہے تلاش کرنا پڑے گا ہاں جی تلاش کرنا پڑے گا تلاش کرنا پڑے گا تلاش کرنا پڑے گا ہم لوگ نے ان کو بولا کہ ہم پہلے روم کر آتے ہیں پھر آپ لوگ آنا تو ابھی یہ ایک اور نیلام ویو گیسٹھا ہوس آئی اس پہ پتہ کرنے جا رہے ہیں کہ اگر ہم لوگ یہاں پڑے مل جائے کوئی روم یا کہ کیمپ شیم کوئی سینا کا سین بن جائے یہ بھی فل ہے جی نیلام والا بھی جو ہے نیلام ویو یہ بھی فل ہے ابھی مزید ہوا آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ یہاں کیمپ تا گرشاہ ہاں کیمپ پھارا گئے گا اچھا جی سارے تقریبا تاوبارد پاکستان تاوبارد میں ہی آگیا اچھا یہاں پہ میں نے ایک یہ والا اور ایک یہ والا اور اس طرح سارے تاوبارد میں تاوبارد میں تاوبارد میں تقریبا زیادہ تار گیسٹ ہوسٹ ہیں وہ بھی ریڈی کر رہے ہیں یعنی کہ نیو بن رہے ہیں اور جو مجود ہیں یہاں پر جو ریڈی ہیں وہ فل ہیں کیمپ جو ہے وہ آپ کو مل نہیں رہا اکڑے پھر آپ ٹوریزم یہاں پر جو آئے وہ کہاں بر رہے گا بھائی اور اس پر دھوپ جو ہے وہ تاوبارد میں پڑ رہی ہے گڑویں ہیں لیکن اتنے لیول کی نہیں ہیں فیلحال لیکن دھوپ جو ہے نا آپ کو محسوس ہو رہی ہے اب یہ کی ایک ایک کارنر ویو گیسٹ ہوس ہے وہ بھی فل ہے فل ہے بھائی 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 ان لوگوں نے بھی جواب دے دیا بھائی فل ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تین تین چار چار دنوں کے لیے اڈوانس بکنگ ہوئی ہے ہم لوگوں نے پوچھا کہ یہاں پر تو لوگ آئی نہیں ہوئے وہ کہہ رہے ہیں بھائی اڈوانس آن لین بکنگ میں جو ہے نا وہ ہوگی یہ تاؤبار میں آن لین بکنگ ہو رہی ہیں جن ہوتلوں کی یہ کیسے ہیں بھائی یہاں تو یہ لوگ جھوٹ بھول رہے ہیں تاکہ مہنگی ریٹو میں جو ہے وہ بیج سکیں یہ اپنا جو ہے سیٹلمنٹ کریں مہنگی ریٹو میں اب یہ کیمپ ہے یہ دو کیمپ ہیں لیکن پتہ نہیں اب کن کے ہیں پوچھا بھی یا بتا نہیں رہے وہ لوگ بھائی یہ مجھے ابھی اپنے موبائل پر میسیج دکھا رہے تھے کہ ہمارے پاس اڈوانس بکنگ ہو جاتی ہے کڑچی اسلام آباد لاہور سے جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں تاؤبٹ میں حاصل طور پر وہ اڈوانس بکنگ کروا لیتے ہیں میں نے ترکہ پوچھا ہے کس طرح کروا لیتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم لوگ ٹک ٹوک پر اور یوٹیوب پر ویڈیوز جالتے رہتے ہیں وہاں پر ہمارے ہوتل کا نام اور نمبر ہوتا وہاں سے آن لائن بکنگ ہو کر لیتے ہیں ہمیں کال کر کے اور اچھ بیال میں پیسے لگوا کر پھل حال انہوں نے وہ ہم ہی بڑھ لیا وہ ہم نے وہ جو کیمپ ہے بڑا والا کیمپ دینے کی ہمیں وہ کیمپ ملے گا لیکن دو ہزار مانگ رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پر آپ کو ڈسکاؤنٹ کر دیں گے تو جس طرح نہیں وہ بھی فائنل ہوتی ہے بات چیت تو ہم لوگ اس کیمپ میں تاؤ بٹ میں رکھ جائیں گے آج کی رات یہ ہے جی کیمپ ہمیں بھائی دکھانے کے لئے لے کر رہے ہیں دو مہنے لہے اچھا جی ہم لوگوں نے کیمپ کو جو کیک کرا لیا ہے ہمیں جو یہ نا یہ ہوتل ہے یہاں پر ایک روم مل ہے پچیسوں کا لیکن وہ ابھی جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے تقریبا اس میں تیار ہونے میں آدھا گھنٹا یہاں پنتالیس منھ لگیں کہ کچھ لکڑی کا کام ہو رہا ہے یہ نیا ہی ہوتل ہو آئے اور پہلے کسٹمرر ہی نہیں ہم لوگ ہوں گئی اس ہوتل کے کامری ابھی صرف ایک ہی کمرہ آفیلیبل تھا جو ہم لوگوں نے لے لیا 45 دول میں جی پہلے کسٹمر وہیں گے ہم پہلے کسٹمر کر لیا پچیس دول میں یہ کمرہ ہو گا ہے اور پورا ہوتل ہوہوہو بچ گیا پورا ہوتل ہونے ہی ہیں ابھی نیو بن رہا ہے اور صرف ان کا ایک کمرا جو ہے ہمیں گے کمرا دے دیں گے اور ہم لوگ وہاں پر شیفٹ ہو جائیں گے فیل وقت ہم لوگ یہاں پر کرسیاں لگا اگر بیٹھے میں ہیں تاکہ جو سفر کر کے آئے ہیں ہم لوگ اس کی تھکاور کو دور کریں اور آپ یقین کریں اگر آپ تاوبہ ٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کا دل اتنا بڑھونا چاہیے کیونکہ اسنے ایڈیوینچر والے راستے ہیں اسنے ایڈیوینچر والے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتے میں نے آپ سے پہلے بھی ایک بات کیا ہے کہ میں نے بہت ٹریوننگ کیا ہے اور لائف میں آج تک میں نے اس سے خطرناک راستے نہیں دیکھے میں جیل سیفل ملوگ میں بھی گیا ہوں میں آنسو جیل تک بھی گیا ہوں میں بابو سے ٹو بھی گیا ہوں لیکن یہ جو تاوبہ کا راستہ سنہ اس نے کلبے ساڑے پرہا دیا مجھے یعنی کہ سمجھو دوبارہ مسلمان کر دیا اس نے مجھے اتنے خطرناک راستے تھے لیکن ہم لوگ سیکھلی آگے ہیں اور تاوبہ خوبصورت ہے یہ بہت خوبصورت ہے لیکن ابھی یہ تقریباً یہاں پر ہوتل بھن رہے ہیں نیو بھن رہے ہیں تو ابھی یہ نیا نیا جو اپن ہوا ہے ہم لوگوں نے وزر کر لیا حالانکہ کچھ میرے دوست کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ تاوبہ نہیں جانا چاہتے لیکن ہم لوگوں نے پلان بتایا اور ہم لوگ یہاں پر آگے اچھا جی تاوبہر میں مجھے ایک نئی چیز سے پتہ لگی ہے کہ اگر آپ نے اپنے موبائل میں وائ فائی ایکٹیف کروانا ہے تو یہاں سے آپ کو ایک کارڈ ملتا ہے پانچ سو روپے میں جس پہ آپ دو موبائل ایکٹیف کر سکتے ہیں اور ابھی وہ کارڈ جو اپنے نے لیا ان کا خون ایکٹیف ہو گیا وائ فائی کے لئے اور یہ کب میرا ہوگا یہ دیکھیں اس کے موبائل کے سگنل آگے وائ فائی کے اچھا جی اچھا جی یہ ہمارا جو ہوتل ہم لوگوں نے لیا کمرا وہ اس وقت ڈیڈی ہو گیا اب ہم لوگ جو اوپر جاتے اپنا کمرا دیکھتے ہیں یہ جی اس کے سیریاں چاہی نہیں پہنے یہ آ رہے ہیں آ رہے ہیں یہ ہے جی آگر آہ 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 adamente یہ ایک بیڈ ہے یہ تین میٹرس لگے میں ہے اچھا جی روم میں بیگ بکڑا رکھنے کے بعد جو ہے میں نے اپنے کپڑے چینج کی ہیں اور جس وقت ہم لوگ جو ہے یہاں پر آئے تھے اس وقت تیز دھوپ تھی اور ہرکیل کی گرمی محسوس ہو رہی تھی لیکن اب تھوڑے ہی وقت کے بعد جو ہے یہاں پر سردی جو ہے وہ آگئی ہے اور وہاں ہمیں مجبوراں جیکٹس دوبارہ نکال کر پہننی پڑی ہے اور اب ہم لوگ جو ہیں یہاں پر اس جگہ کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ کتنی خوبصورت ہے جتنا اس کے بارے میں سوچا تھا کہ یہ واقعی یہ تنی خوبصورت ہے تو ابھی جو ہے ہم لوگ وہ میرے دوست جو ہیں وہاں بیٹھی میں اور ہم لوگ جو ہے اس بزار کو یہ جو بھی بنا ہوا ہے اس کو ہم لوگ جو ہے گھومتے ہیں تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اس کی کتنی خوبصورتی ہے یہ دیکھیں جی یہ تاؤ بٹ میں جو ہے وہ مسجد میں ازان دی جا رہی ہے یہاں پر کوئی مائک بغیرہ نہیں ہوتا اور اس طرح جو ہے وہ ازان دی جاتی ہے یہ مغرب کا ٹائم ہے اور یہ بلکل ہوتل کے سامنے ایک خوبصورتی مسجد بنائی ہوئے انہوں نے لکری کی تو وہاں پر جو ہے وہ موزن صاحب ازان دے رہے ہیں تو یہ ہے جی تاؤ بٹ کے ہوتل ہیں لکری سے بنے ہو ساری ہوتل ہیں اور یہ جو ہے وہ نیلم جو ہے وہ چل رہا ہے بہت ہی خوبصورت جگہ رات رات کے وقت تو خاص طور پر جو ہے یہاں پر آپ کو زیادہ خوبصورتی ملے گی ایک سکوندے جگہ یہ آپ کو ہر جگہ پر یہ چھوٹے چھوٹے سے ہنٹ ہوتل نظر آئیں گے یہ بہت خوبصورت ہوتل ہے جس کی لائٹنگ ہو رہی ہے لگی ہوئی ہے ایک وہ بہت خوبصورت ہوتل ہے جس کی لائٹنگ لگی ہوئی ہے یہ گیسٹ ہوس ہے اگر آپ آنا چاہتے ہیں تاؤ بٹ تو ضرور آئیں راستے جو ہیں اس کے بڑے ڈیسیکل ہیں بہت مشکل ہوگی راستوں میں آپ کو لیکن جب آپ یہاں پہنچیں گے تو ساری تھکاور جو ہے وہ آپ کی پوری حتم ہو جائے گی اچھا جی مجھے یہاں پر جو ہے وہ گرم گرم سموسے پکوڑے اور جلیبیاں نظر آئیں تو میں نے اسی وقت جو ہے وہ پکوڑے رات کے اس چائن سردی ہے اور پکوڑے جو ہے وہ میں نے بنوائے ہیں پکوڑے کھاتے ہیں بیٹھ کر اور جی یہ لوگ جو ہیں یہاں بیٹھ کر آئیسکرین کھا رہے ہیں اور ہم لوگ جو ہے میں نے جو ہے وہ یہاں پر پکوڑے اورٹر کی ہیں جو بن رہے ہیں اچھا جی ابھی جو ہے ہم لوگ نے تاؤ بٹ میں بھی جو ہے وہ بون فائر کا انتظام کر لی ہے ابھی جو ہے ہم لوگ ہوتل میں مجھوڑ ہیں اور ہم نے ہوتل والے بھائی کو ہی بول ہے کہ ہمیں جو ہے وہ یہاں پر بون فائر لگا کر دیں سو وہ بھی نیچے لکڑیاں وغیرہ جمع کر رہے ہیں اور ابھی یہاں پر بون فائر کریں گے ہم لوگ اور ساتھ جو ہے وہ میوزک بھی چلائیں گے یہ دیکھیں تاؤ بٹ کے مناظرہ رات کے ٹائن کے یہ بہت ہی خوبصورت جو ہے ویو ہے یہ لائٹ وغیرہ بہت ہی خوبصورت ویو ہے یہاں پر تاؤ بٹ کا اور سردی بھی جو ہے وہ وہ اپنے پورے اروج پر مجود ہے صبح کے وقت یہاں پر جو ہے وہ گرمی ہوتی ہے لیکن رات کے وقت بہت ہی تھنڈی راتے ہوتی ہیں یہاں کی تاؤ بٹ کی حاصل طور پر موسیقی 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 ہاں جی اگلا دن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور آج جو ہے ہمارا تاؤ بٹ میں آخری دن ہے اور کشمیر میں بھی سمجھے آخری دن ہے آج ہم لوگ جو ہے وہ لوگوڑ کے لئے وقت چاہ رہے ہیں اور ہم لوگوں نے یہ خوٹل جو ہے چھوڑ دیا ہے اور ابھی ہم لوگ جو ہے وہ واپس جو ہے وہ اپنی جیپ کی طرف یعنی جو پچاروں گاڑی اس کی طرف جا رہے ہیں اور داست میں پیور پوائنٹ ملتا ہے ہمیں تو ہم اس کو فیزر کر لیتے ہیں یہ ہم جو ہے اسی بریج سے جو ہے وہ واپس جا رہے ہیں اچھا جیے یہ ہے جی وہ تاؤ بٹ کا وہ آخری بریج اس سے آگے اب کچھ نہیں ہے اس سے آگے اب انڈیا انڈیا ہے اور یہ تاؤ بٹ کا آخری بریج ہے یہ آخری پوائنٹ ہے یہ ہے جی تاؤ بٹ کا آخری بریج اور آخری پوائنٹ یہاں پر جو ہے وہ انڈ ہے تاؤ بٹ اور کشمیر اور پاکستان بھی ہے آپ سمجھے یہاں پاکستان بھی انڈ ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسری حدود یعنی کہ انڈیا شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھیں وہ بریج یہاں پہ انہوں نے منشن کیا ہے کہ اس پل کے اوپر جو ہے وہ پانچ سے زیادہ لوگ نہ جائیں لیکن یہاں پر تو کافی زیادہ لوگ موجود تھا ہے جو پر پہنچ چکے ہیں پل کے اب ہم لوگ ان کے آنے کا انتظار کرتے ہیں اور پھر جاتے ہیں کشن گنگا یہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے بتایا کہ اس کو جو ہے نا کشن گنگا ندی کہا جاتا ہے جو کہ انڈیا سے آ رہی ہے اور وہاں کے لوگ اس کو کشن گنگا کہتے ہیں اور ہم لوگ جو ہیں وہ دریئیل نیلم کہتے ہیں اچھا جی اب تاؤ بٹ اور کشمیر کا جو ہے وہ ہم لوگ اس کو الویدہ کرنے جگہ ہیں تاؤ بٹ کا اور ہمارا ساتھ یہاں تک تھا اب ہم لوگ جو ہیں وہ آفیس ٹریول کرنے لگے ہیں لہور کے لئے اور اس فلوگ کو بھی میں جو یہاں پر انڈ کرنے لگا ہوں تو بھئی اس فلوگ کو کرتے ہیں یہاں پر انڈ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں کومنٹس کریں چینل کو سسکرائب کرنا مات بولی جگا اور نیچے موجود ریڈ کلر کا بیٹل آئیکن اس کو لازمی دفعی کرے گا تو ابھی حافظ چاہتا ہوں جازت انشاءاللہ ترگلی ویڈیو میں پھر ملاقت ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ ٹیک خیئر موسیقی